السلام علیکم مائیسیلف وقار عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آف کیمسٹری ایز یو آل نو دیٹھ کہ ہم نے نومن کلیچر کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا اور لاسٹ ٹائم ہم نے نومن کلیچر آف الکائل ہیلائٹس جو کہ نومن کلیچر میں بہت بیسک چیز ہے وہ ڈسکس کر لی تھی اور آج ہم نے ہائیڈرو کاربنز کی سب سے پہلی کلاس جو کہ ہمارے پاس الکینز ہیں ان کے نومن کلیچر کو سٹڈی کرنا ہے آسان سا ٹاپک ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ آف آل آلیٹل انٹرڈکشن آف الکینز الکینز آر آلسو نون ایز سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز آلسو نون ایز پیرا فینز پیرا سٹینڈز اور آفینز سٹینڈز آفینٹی جس کا مطلب ہوگا ری ایکٹیوٹی سو الکینز آر آلسو نون ایز لیسٹ ری ایکٹیو کلاس آف ہائیڈرو کاربنز ہائیڈرو کاربنز کی سب سے کم ری ایکٹیو کلاس کو الکینز کہا جاتا ہے ان کی ری ایکٹیوٹی یعنی لیسٹ ری ایکٹیوٹی دو ریزنز کی بنیاد پہ ہے ایک تو ان کے اندر سگما بانڈ ہے جو کہ ہیڈ ٹو ہیڈ آور لیپ سے بندہ ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ ایس آر بیٹل جب بھی بانڈ بنائے گا وہ سگما بانڈ بنائے گا اس کے اندر جو بانڈ بنتا ہے کاربن اور ہائیڈرو جنز کے درمیان ہائیڈرو جن کا ایس آر بیٹل ہوتا ہے اور کاربن ایس بی تھری ہیبریڈائزڈ ہے تو سگما بانڈ بنتا ہے انڈ بھی آل نوو دیٹ سگما بانڈ کے کیس میں الیکٹرون ڈینسٹی اس میکسیمم on the line joining the two nuclei دو نکلیائی کو جو line join کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ electron density maximum ہوتی ہے and there is no electron density above the line joining the two nuclei and also below the line so external reagents have no room for attack on سگما electrons that's why we call them as inert bonds سگما bonds کو inert bonds کہا جاتا ہے and second reason is یہ جو سگما بانڈ بنا ہے obviously کوئلنٹ بانڈ ہے اور یہ کاربن اور ہائیڈروزن کے درمیان میں بنا اور اگر ہم electron negativity difference دیکھیں 2.5 and 2.1 تو electron negativity difference it is very 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 low جس کی وجہ سے ہمارا جو ہائیڈرو کاربن ہے یعنی الکین they are also known as paraffins اگر ہم ان کے جنرل فارمولے کی بات کریں تو cn h2n plus 2 and n یہاں پر کیا چیز ہے number of carbon atoms if we have 7 carbon atoms then formula for alkanes become c7 h14 plus 2 c7 h16 these type of mcqs can also be the part of your you can say exams so it was a little introduction of alkanes coming toward the iupic rules the rules that has been set by international union of pure and applied chemists that are almost five اور یہ وڑے آسان سے ہے یاد رکھئے گا کہ ہم نے hydro carbon کے جتنی بھی nomen clature study کرنی ہے اس کے اندر یہ rules almost same ہوں گے لیکن تھوڑی سی variation آتی رہے گی وہ ہم discuss کر لیں گے اگر ہم iupic rules کی بات کریں تو ہمارا سب سے پہلا کام ہوگا selection of longest chain مطلب جو ہماری hydro carbon ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے longest chain کو select کرنا ہے اب اس hydro carbon پہ ذرا غور کریں تو آپ کے پاس دو chains possible ہیں ایک chain یہ سامنے والی ہے جو کہ میں نے اسے black color سے underline کی ہوئی ہے اور دوسری blue color سے underline کی ہوئی ہے تو کون سی chain ہمیں select کرنی چاہیے تو آگے credentials بھی ہیں پہلا یہ ہے کہ اس کے اندر maximum number of carbon atoms ہونے چاہیے اس chain میں اگر آپ move کریں تو 1 2 3 4 5 6 صرف 6 carbon atoms ہیں اور اگر آپ اس chain میں move کرتے ہیں تو آپ کے پاس 8 carbon atoms ہیں اوپر والی chain ہے تو ہم 8 carbon والی chain کو select کریں گے second credential ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اس chain کے ساتھ maximum number of substituents بھی attached ہوں تو آپ نے یہ chain select کی اس کے اندر اب آپ کو ایک substituent کے ہاں پر نظر آرہا ہوگا that is methyl اس ایک bond کے ساتھ جو group ہوتا ہے اسے substituent کہا جاتا ہے اسی طرح next اگر آپ move کریں تو آپ کی یہ straight chain carbon ہوگی کی selection کے بعد اگلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے number مطلب جو chain ہم نے select کی ہے ہم نے اس کی number بھی کرنی ہے تو number ہم کیسے کر سکتے ہیں number سٹارٹ near that terminal اس terminal سے اس carbon سے number آپ نے start کرنی ہے which is close to substituents number one جس کے آس پاس قریب کہیں سے move کریں اور substituents سیم کاربن پر آ رہے ہیں اس case کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کس terminal سے یعنی کس راستے سے maximum number of substituents attached ہیں اسی راستے سے آپ بھی move کریں گے جیسے اگر ہم اس case کی بات کریں تو ہمارے پاس اس terminal کے آس پاس آپ کو substituent نظر نہیں آ رہا لیکن اس terminal سے fourth carbon کے اوپر substituent ہے تو آپ نے numbering بھی اسی سے start کی اور اگر ہم ہائیڈرو carbon کی بات کریں تو number two کے اوپر پھر مثائل ہے اس راستے سے جائیں تو پھر three پھر کچھ نہیں ہے four پھر مثائل ہے اس ہم نے numbering پھر اس راستے سے start کرنی ہے this will be given lowest possible number one two three four five six seven eight تو یہ ہمارا دوسرا point تھا جب ہم numbering کر لیتے ہیں تو پھر ہم نیمنگ پیٹرن کی طرف move کرنا ہوتا ہے اور یہ بڑا آسان سا ہے نیمنگ پیٹرن میں سب سے اس کے بعد ہائیفن ہوگا اور ہائیفن کے بعد آپ نے لکھنا ہے name of substituent جو بھی ہے مثائل ہے آئیسو بیوٹائل ہے ترشری بیوٹائل ہے یا پھر ہمارے پاس آئیسو پروپائل گروپ ہے کوئی بھی مثائل گروپ ہے کوئی بھی الکائل گروپ ہے اور ہمارے پاس چیز آجائے گی parent name آجائے گا اور parent name ہے یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا ابھی ہم نے numbering کی ہے تو وہاں سے ہمیں پتا چل جائے گا جیسے اگر آٹھ کاربن ہیں تو آٹھ کاربن والی الکین کا نام اوکٹین ہوتا ہے سات کاربن ہیں تو ہمارے پاس نام ہیپٹین ہوگا چھے کاربن ہیں تو ہیکزین پانچ کاربن ہیں تو پینٹین چار کاربن ہیں تو بیوٹین تو اس طرح سے ہم نے numbering کر دی نہیں اور ہمارا naming pattern complete ہو جائے گا اب اسی یہاں تک جو ہم نے rules پڑے تین rules ان تین rules کو اگر ہم اس structure پر apply کریں تو ہمارے پاس نام نگل آئے گا جیسے for example اس نے کہا جی number of that carbon to which substituent is attached اگر آپ اس chain کو دیکھیں تو carbon number 4 کے اوپر methyl group ہے 4th carbon کے اوپر تو 4 کو میں پہلے لکھ دیا اس کے بعد name of substituent تھا hyphen لگایا name کون سا لکھا بھی possible ہے کہ two substituents same carbon کے ساتھ attached ہو پھر ہم کیا کریں گے وہ جو carbon کا number ہوگا جس کے ساتھ وہ دو substituents attached ہیں that carbon number will be repeated twice in name جیسے for example آپ کے پاس اس structure کو غور کریں تو one two three fourth کے اوپر اتھائل گروپ ہے اوپر بھی اتھائل ہے اور نیچے بھی اتھائل ہے تو اس کا مطلب fourth کے اوپر دو substituents attached ہیں fourth کے اوپر دو substituents کا مطلب ہے fourth number یعنی four will be repeated twice دیکھئے گا four comma four ان دو numbers کو آپ substituents same ہوں کسی بھی chain میں آجائے تو پھر ہم prefixes use کرتے ہیں dry بھی use کر سکتے ہیں try بھی use کر سکتے ہیں tetra بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پر دو اتھائل گروپ ہیں تو ہم نے لکھا four four die ethyl heptain یہ four four کہاں سے آیا four کے ساتھ دو substituents ہیں die ethyl گروپ لگے ہیں heptain کہاں سے آیا ہمارے پاس total number of carbon atom seven اسی طرح سے اگر آپ اوپر والے structure کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس تین methyl groups ہے carbon number two پہ ہے four پہ ہے اور seven پہ ہے اب تین methyl group same ہیں last rule apply ہو سکتا ہے two four seven جن کے اوپر substituents attached ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آیا tri methyl مطلب تین methyl groups octane total number of carbon atoms اسی طرح اس کیس کو study کر لیں ہمارے پاس five کے اوپر دو substituents ہیں ایک methyl group ہے اور دوسرا methyl ہے اس کے بعد two کے اوپر بھی methyl group ہے تو پہلے methyl کو لکھنا چاہیے یا methyl کو obviously آپ یہاں پہ alphabetical order کو follow کریں گے e پہلے آئے گا m بعد میں آئے گا تو ہم نے لکھا five methyl اس کے بعد two five اور two five کو ہم نے کومہ سے الگ الگ کر دیا پھر ہم نے لکھا ڈائی می خائل اور یہاں پر بھی ہائی فن ہے یہاں پر بھی ہائی فن ہے ان تمام نمبر اور نیمز کو ہم ہائی فن سے سیپرٹ کرتے ہوتے ہیں اگر آپ اس structure کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس دونوں کاربن سے اس طرف سے چلیں یا اس طرف سے چلیں تو سیم کاربن کے اوپر سب سیچوئنٹ آ رہا تھا تو آپ نمبرنگ یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم نمبرنگ یہاں سے کی ہی 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 سی ہی 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 آئی 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 تو یہ جو کاربن ہے ترشری کاربن اور اس الکائل گروپ کا ہم نے نام پڑھا تھا اسے کہا جاتا ہے ترشری تو ہم کیا کہیں گے فور ترشری بیوٹائل اور کتنی کاربن ہیں سیون ہیپٹین اگر آپ کوئی کوئی سن ہو تو آپ ویٹس پر رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب کے اوپر کمنٹ باکس اوپن ہوتا ہے آپ وہاں پہ کلک کر کے کمنٹ کے اندر اپنا کوئیسن ضرور ہم سے پوچھئے ہمیں فیڈبیک دیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ ہمارا لیکچر کیسا لگا کل انشاءاللہ نیکس لیکچر جو آپ کو ملے گا نومن کلیچر فالکین اور کلیچر ہے اوپنی بیشت terror شکریت باشر دُcado د PG موسیقی